جب مراجوں نے اپنی طاقت کو ظاہر کیا ہے آج دیکھیں پچھلے ایک دو سال میں خصوصاً جب جب جیسے آترا سلسانی نے تائش کے خلاف ایک بہت بڑی فتح حاصل کی جی جی تو اس فتح کے فوراً بعد آترا سلسانی کے دفاتر کے خلاف بہت بڑی ایک سادش شروع ہو گئی مراجوں کی طاقت کو ہمیشہ کمزور کرنے کے لیے ان کے خلاف کو ایک سادش کی جاتی ہے کہ وہ یہ ان کے خونس لگ رہا ہے یہ ان کے دفاتر کو لگ رہا ہے کہ تو طالب علموں کی شہری میں چلا جاتا ہے ہمیں کا ملہ دیکھیں یہ جب بھی کوئی مراجہ کو بہت بڑی فتح حاصل ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد دشمن نے سادش کرتا ہے کہ نہیں اب ان کی اس فتح کو کمزوری میں کیسے تبدیل کر جائے وہ جو کانٹ ہے وہ ایسا نہ ہو بیکن جب تک باہر سے کوئی دشمن بات کرے تو اس کا اثر نہیں ہوتا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور یہ باہر کا آدھ لیکن جب اندر ہی سے دشمن جو ہے وہ کہے کہ نہیں آپ اندر سے کسی کو استخدام کیا جائے میں سادہ مزاج آدمی ہوں میں کیسے سمجھوں کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے لگ رہا ہے مگر بات ادھر کی ہو رہے ہیں یہ کیسے سمجھ ملاک مرجعیت ہے نا غیبت امام زمانہ ہماری امام زمانہ تک رسائی نہیں ہے تو امام کی غیبت میں جو امام کی نمائندگی کر رہے ہیں یا امام کی مراجع ازام جو ہیں جو امام علیہ السلام بھی خدمت کر رہے ہیں امام نے کہا ہے کہ عریفیہ جو ہیں وہ جیسے ایک چارواحہ ہوتا ہے وہ بھیڑیوں سے بچاتا ہے جی جی تو جو ان بھیڑیوں سے بچا رہا ہے اگر کوئی اسی کو زیر سوال لے آئے اسی پہ حملہ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی دشمنگیہ آپ نے کھیل رہا ہے فہی فہی